ناظرین اکرام تقدیر کا لکھا اٹل ہے لیکن دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ تقدیر کا لکھا بھی بدل سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے طفیل کسی کی بھی تقدیر بدل سکتا ہے اور تاریخ کی اوراق اور واقعات ادبات پر ساہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی دعا سے انسان کی تقدیر کو بدلہ بھی ہے بیمار سکت ان اللہ والوں کی دعا سے صفیاب بھی ہو جاتا ہے تنگ دست گریب سکس اللہ والوں کی دعا سے مالدار ہو جاتا ہے مفلوج اپاہی اللہ کے خاص بندوں کی دعا سے چلنے فرنے لگتا ہے آنکھوں کاندہ ولی اللہ کی دعا سے آنکھ والا ہو جاتا ہے بے اولاد اورت ان اللہ والوں کی دعا سے اولاد والی ہو جاتی ہے آج کی سیڈیوں میں ہم حتی موسیٰ علیہ السلام اور ایک بانج اورت کے قصے کی وضاحت کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے ایک بھی اولاد اورت اللہ والے کی دعا سے اولاد والی ہو گئی ناظرین کرام حیث موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہای جلیل قدر پیغمبر ہوئے ہیں آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس لئے آپ کو قلم اللہ کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے اللہ پاک سے کلام کرنے والا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کوئی طور پر تصریف لے جا رہے تھے کہ حیث موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لئے کوئی طور پر تصریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ علیہ السلام کو ایک عورت ملی جو زارو قطار رو رہی تھی حیث موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز قسمتے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت نہایت رنجیدہ ہے اور رو رہی ہے حیث موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کیا ہوا ہے جو تم اس قدر رو رہی ہو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں اور عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کوئی طور پر تفریف لے جا رہے ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھئے گا کہ میرے یہاں کوئی اولاد ہوگی یا نہیں حیث موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اللہ رب العزت سے تمہارے متعلق ضرور پوچھوں گا اس کے بعد حیث موسیٰ علیہ السلام کوہی طور کی طرف چلے گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے جو ہی آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس عورت کے متعلق پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تقدیر کا لکھا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں اس کو چاہیے کہ اپنی قسمت پر صبر کرے اس کے بعد حیث موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے بعد جیسے ہی کوئی طور سے جانے لگے تو عورت آپ کی انتظار میں وہیں پر کھڑی تھی اللہ کے نبی حیث موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں یہ سن کر وہ عورت رنجیدہ ہوئی اور زارو کتار ہونے لگی اس عورت کو روتا دیکھ کر حیث موسیٰ علیہ السلام نے تسلید یا فرمایا کہ اس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے تم صبر کرو یہ اللہ پاک کی دن ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں نعمتوں سے نماز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان دونوں نعمتوں سے محروم رکھتا ہے یہ کہہ کر حیث موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے علیہ السواقیوں کے بیٹے کافی عرصہ گزر گیا کہ ایک دن ایک بھوکے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو اس فقیر کی صدا سن کر وہ عورت دروازے پر آئی تو فقیر نے عورت سے کہا تم مجھے جتنی روٹیاں دوگی اللہ حضور جلال والے کرام تمہیں اتنے ہی بیٹوں سے نوازے گا یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اور اللہ پاک کے کرم سے اس کے یہاں چار بیٹے ہو گئے اس طرح وہ عورت خوس و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی ایک بار حتی موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ کلم اللہ آئے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حتی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا وہ کوئی طور پر گئے اور اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اسے تو چار چار بیٹے ہوئے ہیں معاملہ کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی دیا اور کہا تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا مگر پہلے تم جاؤ اور اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوست لا کر دو آپ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور چھوڑی لی ابستی کی طرف آگئے ابستی والوں کے کٹھا کر کے کہا کہ اللہ نے انسانی گوست مانگایا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوست دینے پر راضی نہ ہوا آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ کیا بات ہے آپ پریسان لگ رہے ہیں اس کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ نے انسانی گوست مانگایا ہے مگر کوئی بھی یہاں اس بات پر راضی نہیں ہو رہا یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھوڑی اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوست کٹ کر حیث موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا آپ نے وہ گوست لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیس کر دیا اس پر اللہ پاک نے ان سے کہا تمہیں اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی تم اپنا گوست بھی تو دے سکتے تھے آخر تم بھی انسان ہو تم نے اپنا گوست کیوں نہیں دیا امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا وہ انسان جس نے میرے کہنے پر اپنا گوست تک دے دیا میں نے بھی اس ہی کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے عطا کیے اے موسیٰ اگر کوئی میرے کہنے پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پر اپنا فیفلہ بدل دیتا ہوں سبحان اللہ ناظرین اکرام اس ایمان آپ روز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قائم کردہ حضور میں زندگی گزارتے ہیں اس کے حکامات کو بجا لاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے لکھے ہوئے فیفلوں کو بھی ہمارے لئے بدل دیتا ہے تیار کرنے